موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عصد رحیم خان آج پروگرام کے پہلے اسے میں توہین عدالت کے نوٹسز اور سزاؤں کے حوالے سے ابات کریں گے آج سے تقریباً پانچ سال قبل اس وقت کی وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو سابق چیف جسٹس افتخار چودری نے عدالت میں چند سیکنڈ کھڑے رہنے کی سزا سنائی جس کے نتیجے میں انہیں وزارت عظمہ کے عودے کے لیے نا اہل ہونا پڑا پینما فیصلہ سے کچھ دن قبل نہال حاشمی کی طرف سے کی جانے والی تنقید کا فیصلہ کل سنایا گیا جس میں ان کو ایک ماہ کے لیے اڑیالا جیل کی ہوا کھانا پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے دیگر اہم رینماوں کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکھتا ہے اور حکم ران جماعت کی طرف سے آئے دن عالی عدلیہ پر کی جانے والی تنقید کی نقصان کس کو ہو رہا ہے اور اس پر بھی بات کریں گے اگلے حصے میں داروں ٹکراو کی افواہوں کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد راو انوار کا ایک جیب و غریب سلسلہ جو کراچی میں اوبر کے سامنے آیا اس پر ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے کسی طرف کے مہتاج نہیں روف حسن صاحب ہیں جناب تینک یو سو مچ فور یور ٹائم پیشو سر اگر سر آغاز کریں توہین عدالت اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے سطر کی دہائی میں بھٹو صاحب نے کہا تھا نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے کہ اگر عدالت عظمہ اس پر کوئی بھی پابندی اٹھائے تو وہ نہیں اس کے ذمہ دار ہو سکتے یعنی امپلیسٹ ایک ہلکی سی تھی دھمکی تھی لیکن اس میں بھی سر حمود و رحمان صاحب جو تب کے جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کنٹیمٹ کے اختیارات ہیں ہم نے ان کو بلکل صبر و تحمل سے سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد ان پر عمل کرنا ہے اور بھٹو صاحب کو پھر انہوں نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا میاں نواز شریف صاحب جو آج اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہیں انہوں نے بھی نوے کی دہائی میں کہا کہ یہ ججز لوٹاکرسی کو ملک میں قائم کر رہے ہیں تب بھی سر اسی حمود و رحمان کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جج صاحب آنے کا کہ جی حولہ ہاتھ رکھیں تنقید بھی کبھی کبھی اداروں کے لیے اچھی ہوتی ہے تعمیری ہوتی ہے لیکن اب کوئی خاص انتہا نہیں رہی حسد صاحب میری میں کافی دیر سے لکھ بھی رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈائیلوگ کا ایک سپیس ہوتی ہے نا وہ ریڈیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اس ڈائیلوگ میں آپ کٹسزم بھی لاسکتے ہیں اس میں کنسٹرکٹیو کٹسزم بھی لاسکتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جس کو کہ ہم نے اس سے نکال دیا ہے آپ مذہب کی اوپر بات کر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آپ آپ پوچ کی اوپر بات نہیں کر سکتے آپ عدلیہ کے اوپر بات نہیں کر سکتے میں ان پرنسپل ان کے خلاف ہوں میں فیل کرتا ہوں کہ جو ترقی پذیر معاشرے ہوتے ہیں اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو ان معاشروں کو ڈائیلوگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بلکہ ترقی جو کر چکے ہوتے ہیں معاشرے ان سے زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ وہاں سپیس لیں گے ڈائیلوگ کی تو اس کا میڈیم ٹو لانگ ٹیرم جو ایک نیگٹیو اپیکٹ معاشرے کے اوپر مرتب ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ جرمز جو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہانی یہ ہے کہ جو رول آف لاؤ ہے اس کو اسٹیبلش کیے بغیر بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ سب یہ جو سیکنڈ آپشن ہے اس کے زمرے میں آتے ہیں یہ جو کنٹیمٹ اف کورٹ کا لاؤ ہے شاید اس کو چینج ہونا چاہیے لیکن جب تک یہ چینج نہیں ہوتا اور یہ مطلب سپریم کورٹ نے تو چینج نہیں کرنا نہیں حکومتوں نے کرنا اور اگر لواز شریف صاحب کو اس کے اوپر کوئی ابجیکشن تھا تو ایک دفعہ تو حکومت انہوں نہیں کیا پشتے تیس سال سے ورچولی یہ وقفے کے بعد اسے حکومت کرتے رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اٹینڈ کر لیتے چینج کر لیتے لیکن جب تک وہ موجود ہے اس کی رسپیکٹ کرنا ایک شہری کی حیثیت سے ہم سب کے اوپر واجب ہے اور خاص کر وہ لوگ جو کہ اتنے کلیر دی عودوں کے اوپر رہے ہیں جیسے کہ پرائم نسٹر پاکستان رہے ہیں ان کے اوپر تو اور بھی زیادہ واجب ہو جاتی ہے تو اگر اس کانٹیکس میں آپ کو دیکھا جائے تو پچھلے جب سے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکولیفائی کیا ہے اس کے بعد ان کا اور ان کی پارٹی کے چند ارکان کا جو روئیہ ہے وہ انتہائی انتہائی مطلب امیلی ایٹنگ آیا ہے جوڈشری کے بارے میں اور جوڈشری نے اس کے باوجود ابھی تک چند دن پہلے تک اسی تحمل اور اسی برداشت کا مظہرہ کیا جس کا ذکر آپ نے اسٹوریکل کانٹیکس میں کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے کیوں یہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ابھی آ کے یہ کیوں ہوا ہے میں فیل کرتا ہوں کہ ایک وجہ جو ہے جو کہ ابھی عدالت کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑا ہے میں ابھی بھی کہوں گا کہ مجبوراً کام کرنا پڑا ہے کہ یہ جو سٹیٹ اف کرسزم تھا یہ ختم نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا تھا اور زیادہ بٹر ہوتا رہا ہے اور دمکیوں میں تبدیل بھی ہو رہا تھا اس میں بالکل تبدیل ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ جو ایک جو کیومیلیٹف ججمنٹ ہے اس وقت تدلیہ کی وہ اس نتیجے کی اوپر پہنچیں کہ اگر ہم نے اس وقت اس کو یہاں نہ روکا تو یہ شاید پھر ہمارا جو انسٹیٹوشن ہے وہ ڈیمیج ہو جائے اور انسٹیٹوشن کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہے لیکن سر اگر کچھ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بیانیے کے لیے یہ مفید ہے کہ ہم بار بار اسی بات کو دور آئیں کہ جی ووٹ کا جو مینڈٹ ہوتا ہے یا جو جمہوریت ہے وہ سب کے لیے مقدس ہے اور جو پانچ جج سائبان ہیں یا جس طرح وہ جی آئی ٹی کو کہتے ہیں کہ جی یہ پانچ انمول ہیرے تھے انہوں نے پھر ہم پہ اس طرح کا فیصلہ سنا دیا اور اس طرح کی وہ ٹین والیومز او ایویڈنس سامنے اٹھ کھڑی کر دی وہ انتخابات کو رد کرنے والی بات ہے اور آگے بڑھتے ہوئے میں اس چیز سے متفق تو ہرگز نہیں ہوں لیکن بیانیاں وہ یہ بار بار بنا رہے ہیں اور دور آ رہے ہیں اور اب یہ بھی رائے جو ہے اس میں بھی کچھ اتفاق شاید تجزیہ کاروں کی طرف سے آ رہا ہے کہ this narrative is working میرے حساب سے کام نہیں کر رہا میرے حساب سے جو آپ کا ووٹر ہے اس کو شاید ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے کہ عدالت عظمہ نے آپ کو صحیح طرح یا غلط طرح کرپشن پہ نکالا کہ نہیں نکالا ایک کام پہ کیا یا پینما پہ کیا یا میس ڈیکلیریشن کے بنیاد پہ کیا اور دوسری چیز جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں distinguishing یہ فیکٹر کیا ہے کہ اگر آپ فیصل رضا عابدی صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے یا کچھ انتہا پسند جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے تو کیا آپ پاکستان مسلمی نواز کو کسی اور میں آج سے دیکھنا چاہیے نہیں بلکل نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ بھی ایک ان تین چار ایشیوز میں سے ایک ایشیو ہے جس کے ہم جیسے لوگ ہمیشہ ایک across the board ایک ہی ہاتھ سے سزا دینے کو ہم advocate کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو ایک compartment میں ڈالیں اور زرداری صاحب کو دوسرے میں ڈالیں اور یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کو تیسے compartment میں ڈالیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جب یہ رضوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ڈیشری کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی میرا خیال سب سے پہلے ان کو منش کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے معاشرے کی اپنی جو چند جو ایشیوز ہیں جو کہ بہت ڈیپ سیٹ ہیں ڈیپ ٹروٹڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی جاری بلکہ وہ اور زیادہ گمبیر ہوتے جارے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جب آپ ڈائلوگ ہی نہیں کریں گے اس کو ان اندھیروں سے نکالنے کیلئے جب آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کنسٹرکٹف دی انگیش نہیں کریں گے تو وہ بات آگے نہیں بڑھ سکتے اور دوسرا شاید اگر کسی کو آپ ذمہ دار ٹھیر آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اگلے دن آپ کہیں کہ جی اس کو نہیں کیا یا اس کو نہیں کیا آپ اس کو انال نہیں کر سکتے یہ کہتے ہوئے کہ جی آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے اس کا مطلب ہے آپ کسی کو نہ پکڑنے میں اس پر آ رہا تھا یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتے ہم وہ اس کو ایک ڈسپارٹی تو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہے اس سے آپ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی نوٹسز جانے چاہیے اور انہوں نے بڑی گندی زبان استعمال کی تھی تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو شخصی حکومت کرنے کی جو ایک ہے ایک پینچنٹ کہنا چاہیے وہ جتنی پی ایم ایل اینگ میں مجھے نظر آ رہی ہے وہ کئی اور نہیں نظر آ رہی ہے اگر آپ نے ابتدائیہ میں آپ نے کہا ہے کہ جی آفٹر آل پیپلز پارٹی کے پرائم نسٹر کو بھی نکالا گیا چند سیکنڈ کی بیسز کو پر وہ نکل گئے میں نے وہاں تو پرٹیسٹ ہوتے نہیں دکھا تھا انہوں نے اب دوسرا اپنا پرائم نسٹر نومنیٹ کرتی ہے وہاں تو نہیں تھا مجھے کوئی نکالا گیا لیکن یہاں دیکھئے ان کی حکومت نہیں گئی ہے آج بھی ان کا پرائم نسٹر بیٹھا ہوا اور فرنکلی ایم پریوید تو سو مچ انہوں نے ایک پرائم نسٹر ہاؤس کہ ورچولی آپ ایک لائن بھی وہ جو آج کی ایک بڑی مزرکین کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پرائم نسٹر مفلوج ہو کے رہ گیا ہے میں بہت حسا میں نے کہا ہاں مفلوج ہو گیا ہے لیکن شاید خاکان عباسی مفلوج ہے بالکل وہ بچانا جو ہے وہ لائن بھی نہیں لگ سکتا جب تک کہ اس کو آئیونٹ سے دیکھیں یہ پرسن سپسیفک لاوز بنانا یا پرسن سپسیفک جو ہے امنڈمنٹس کرنا یا شخصی حکومتیں یا الگاکیز اسٹیبلش کرنا جو ہے یہ جمہوریت میں فٹ نہیں ہوتا اگر آپ نے جمہوریت آگے لے کے چلنی ہے اور ہمیں لے کے چلنی ہے تو پھر اس کے لئے جمہوری جو سوچ ہے اس کو بھی آپ کو پیدا کرنا ہوگا اور وہ سوچ جو ہے وہ ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور یہ ایک روس تا بورڈ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جمہوری سوچ نہیں رکھتی ہے لیکن صرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ بالکل ہی نامناسب تھے دیکھیں میرا ایک اور رونا جو ہے یہاں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کہ آئیڈم بوم بھی بنا لیے لیکن جہاں ہم نے انویسٹ کرنا چاہیے تھا ناست ہیومن سٹاک میں وہ مجھے بتائیے کیا انویسٹمینٹ ہماری ایڈوکیشن میں ہماری انویسٹمینٹ لیسٹن ٹو پرسنٹ اف ڈی ڈی پی ہے ہلپ میں ورچولی نون اگزسٹنٹ ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک ریاست اور عوام کے درمیان وہ ورچولی نون اگزسٹن ہے ریاست ڈیلیوری نہیں کرتی ہے تو پارلمنٹ میں یا کسی بھی اور ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ اسی سٹاک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اسی سٹاک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ انسٹیٹوشن اور میں نے پہلے یہی بات کہی ہے کہ اگر آپ اس کی سپیس کو کم نہ کریں بلکہ بڑھائیں بہن نہ کریں بلکہ ایک جو اسے کہنا چاہیے کہ ایک صحت مندانہ تنقید کی اجازت دیں اور انکرش کریں اس کو کیونکہ اس سے ادارے سٹنٹن ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ بہتر پیسٹے کر سکتے ہیں تو رف صاحب اسی پارلمنٹ نے نہیں ہماری بجٹ کو بڑھانا تو ہم ان کی عزت کریں ہم کہیں کہ جی واقعی میں پارلمنٹ مقدس ہے تاکہ وہ یہ تمام تعمیری اقدمات لے سکے جن کا آپ حوالہ دے ہیں پارلمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے تحصد صاحب وہ کارلمنٹ نے نہیں کیے دیکھیں آج ہم جو جو جوڈیشری کے بارے میں جو ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا فوج کے بارے میں بہت سی بات کی جا رہی ہے لیکن وہ اشاروں پیرائیوں میں ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا جہاں کرنا چاہیے تھا وہ اسی پارلمنٹ کو چاہیے تھا نہ کریں اب نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کی ہیں ہمیں چاہیے کہ کنسیٹ کریں جہاں ان کو انویسمنٹ کرنی چاہیے تھی جہاں ان کو پارلمنٹ کو لانا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا جو اس ملک کے جو رولز ہیں اس ملک کا جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے پہ اگزامپل بالکل کلیپس کر چکا ہو رہا ہے تو وہاں نہیں کیا تعلیم میں نہیں کیا میں آئی وڈ بی دی ہیپیس مین کی اگر تعلیم کو 5% 6% تک لے کے چاہیے لیکن آپ کریں تو وہاں آپ کاروائی تو دکھائیں اسی پوائنٹ پر اسی پوائنٹ پر راو صاحب وقفہ لیں گے اور اگلے سے میں بات کریں گے کراچی شہر کی اور ایس ایس پی راو انوار کے سلسلے کی سٹے وداس ویلکم بیک ٹو دورائے بات ہو رہی تھی امیہ صاحب کے انتظامیہ کے متعلق مفلوج قرار دینا مفلوج ہو جانے کے شک ہوئے زناب راو صاحب آپ نے بھی اس مفلوج لفظ کا ابھی حوالہ دیا تھا جو میاں نواز شریف صاحب اب اتنی سختی لارے ہیں اپنی زبان میں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب اور یہ شاید ہمیں کنسیڈ کرنا ہوگا کہ تاریخی طور پہ عدلیہ نے اور فواج پاکستان کا جو ایک طرح کا گڑ جوڑ ہے یا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گڑ جوڑ ہے اسے صرف اور صرف ملک کو نقصان ہوا ہے لیکن شاید ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ دوسری طرف اسی گڑ جوڑ کا جو سب سے خوبصورت نتیجہ تھا یا سب سے لانگ لاسٹنگ نتیجہ تھا وہ میاں نواز شریف صاحب خود ہیں جو انہوں نے اسی کی دہائی میں اگر یہ جس نظریہ ضرورت کی تنقید وہ کر رہے ہیں اگر وہ نظریہ ضرورت نہ ہوتی تو میاں صاحب کبھی فائنانس منسٹر بنی نہ پاتے وہ وزیرعالہ پنجابی نہ بن پاتے اور پھر اس کے بعد جو پھر عدلیہ کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس جو رویہ انہوں نے پھر ان کے ساتھ دکھایا نوے کی دہائی میں شاید وہ بھی نہ دیکھنے کو ملتا تو یہ تو سب بہت ہی نیسیسٹی بیسٹ قسم کی کاروائیاں تھی میاں صاحب کی طرف سے اب کیا تنقید جائز ہے ہیز ای ریفارمڈ مین ناو ایز ای ڈیموکرائٹ کیا یہ تنقید جائز ہے نہیں دیکھیں انسٹیوشنز کا جو پاسٹ ہے ہمارا جو ماضی ہے اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ میری زبان کے اوپر بھی بہت اچھے الفاظ آئیں گے اور یہ بھی آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے کہ فوج کا اور عدلیہ کا ایک تیڈیشنل اسٹاریکل قسم کا بونم ہی رہا ہے اور انہوں نے ہی تمام ٹیک اوز کو لیجٹیمائز بھی کیا تھا اس کے اوپر ان کی کوئی جسٹیفکیشن بھی نہیں دے سکتا اور ہے بھی نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں دو رائے بلکل دو رائے بلکل لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنی ہماری پولیٹیکل لیڈیشپ ہے وہ بھی اسی گٹ شور کی پیلاوار ہے جس کا ذکر آپ نے کہا بھٹو صاحب بھی اسی کی پیلاوار تھا بھٹو ڈینسٹی جو بھی اسی کی پیلاوار تھی این ارو بھی ہو گیا تھا وہ بھی کیا تھا نواز شریف صاحب تو وہ فیڈر بھی جلانی صاحب کا لیتے تھے اس کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل انڈاکٹرنیشن ان کی ہوئی ہے وہ جنرل زیاد صاحب نے کی ہے جنرل زیاد صاحب کی انڈاکٹرنیشن کے بعد کیا کوئی شخص جمہوری ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے میں ان کو بہت قریب سے جانتا اور بہت دیر سے جانتا ہوں فرینکل یہ ان کی وہ جو وہ مغل شہزادوں مالا جو روئی ہے نا ڈسپارٹک روئی ہے بسیکل یہ شخصی وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھوڑا سا ہے لیکن وہ جو ہے وہ درگزر کر جاتے ہیں تو اس نکتے پہ روح صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے کہا آمروں اور عدلیہ کے گٹ جوڑ نے جمہوریت کو مستحقم نہیں ہونے دیا یہ ملک کی اگر سمت سیدھی کرنی ہے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے انشاءاللہ جناب وہ ہی گٹ جوڑ کی بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے اب آج کی اگر کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں تو شاید میں اس بات کو اتنی آسانی سے نہ مانوں اور میں نے یہ لفظ بڑے سوچ کے کیے ہیں انسٹیٹوشنز میں آپ گٹ جوڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن جمہوری ریاستوں میں انسٹیٹوشنز کو آپ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مل کے جو کام کیا جاتا ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے اس دورہے کی اوپر اس وقت کھڑا ہے جہاں کہ کم از کم ایک انسٹیٹوشن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسیٹ کر رہا ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو کوئی ایک نیگٹیو ریشنیل دینے کی کوشش کروں کہ یہ فوج کے بحیسٹ کی اوپر کر رہا ہے یا یہ پیپلز پارٹی کے بحیسٹ کی اوپر ہو رہا ہے یا یہ پی ٹی آئی کے بحیسٹ کی اوپر ہو رہا ہے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ابجیکٹیفائی کرنا ہے کہ کیا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ جو آپ نے کہا کہ درگزر کرنا چاہیے وہ اس کے کانٹیکس میں رہنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج جیسا کہ ہم نے ڈسکس کی ہے ایک آ جاتی ہے جبکہ انسٹیٹوشن کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ ان کے سارے یہ اقتامات جو ہیں ون پرسن سپیسیفک ہوں گے یا ون پارٹی سپیسیفک ہوں گے تو وہ پھر ہمارے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کیونکہ اس ملک میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت کچھ کہہ رہے ہیں انسٹیٹوشن کے بارے میں اس میں ایک اور بھی چیز ہے رہو صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ جی انسٹیٹوشن سپیسیفک اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر تو نہیں دیکھتے لیکن جو ان کے دو چار بنیادی جو ایک آئے ہیں پاسٹ میں بھی آپ بے شک اسلم بیگ کا کیس لے لیں ازغر خان مرہوم کا کیس آپ دیکھ لیں اس میں عدالت عظمہ نے چاہے ان کو ٹھیک ہے کچھ دہائیاں لگ گئیں لیکن آخر میں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی پوری کی پوری تحقیق ہونی چاہیے یہ لوگ کسوروار تھے اسلم بیگ صاحب کا نام لیا اسد دورانی کا نام لیا اور پھر کہا کہ ایف آئے کو پوری طور پر تفتیش کرنی چاہیے اور دوسری جانب سے جب پرویز مشرف صاحب کی بات ہوتی ہے ابھی میاں صاحب نے پھر کہا پہلی بار ہم نے ایک فوجی آمر کو کٹیرے میں کھڑا کیا دوہزار چودہ میں آپ پہ اتنا ہی واجب تھا کہ وہ جو تحقیق تھی وہ پھر منزل تک پہنچ پائے اینڈ میں کیونکہ آپ پروسیکیوشن نہیں کر پا رہے تھے تو پھر اسی عدالت نے پھر پرویز مشرف صاحب کو جانے دیا تو کیا یہ سب کا سبر ہے اسد پہ اور ایگزیکیٹیف پہ اتنا ہی واجب نہیں ہے جب مسنگ پرسنز کی بات ہوتی ہے اس پہ یہی جج صاحب آنتے چاہے وہ افتخار چودری صاحب ہوں چاہے جواد خواجہ صاحب ہوں انہوں نے تو مسنگ پرسنز کا بھی نوٹس لیا تھا انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو سامن کریں آپ آج تک نہ وہ رپورٹ سامنے لائیں آپ نہ اس کو آپ مبائل سے ملاتے ہیں تب آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو ادھر یہ بہت ہی ایکسپیڈینٹ قسم کی مجھے تنقید نظر آتی ہے جنرل مشرف کے بارے میں دو بار ایک اس کو عدالت نے نہیں چھوڑا تھا ان کو نہیں جانے دیا ان کو حکومت نے چھوڑا عدالت نے حکومت پہ چھوڑ دیا تھا حکومت نے پھر ان کو جانے دیا جنرل مشرف کے خلاف جو کیس تھا وہاں بھی پنجابی میں کہتے دنڈی ماری گئی تھی دنڈی اس طرح سے ماری گئی تھی کہ جنرل مشرف ایک پوری ایک کیبنیٹ کو پیسائٹ کرتے تھے ان کی پوری ایک حکومت قائم تھی اور کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنے تین یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ ان کے سارے لوگ پڑے ہوئے تھے لیکن جو مشیر تھے ان کو نکال دیا اور جنرل مشرف کو تو وہ پرسن سپیسپک ہو گیا تھا اور یہ تو بڑا اوپنلی ڈسکرس ہوا تھا یہ چاہیے تھا کرنا کیا چاہیے تھا ان کو خدا نے ایک اور موقع دیا تھا اور یہ اچھی مجارٹی کے ساتھ پارلمنٹ میں آئے تھے ان کی کسی اور پلیٹیکل پارٹی کے اوپر ڈیپینڈنس نہیں تھی یہ کام کرتے ڈیلیور کرتے بالکل کسی قسم کی دشمیاں بنانے کے بغیر یہ کام کرتے اور ڈیلیور کرتے لیکن انہوں نے وہاں نہیں کہ وہاں فوکس نہیں کیا ان کی جتنی تھی نا وہ وہ ڈائیگریسیو اپپروچز ہو گئی کہ جی میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور میرے ان گناہگار کانوں نے ان کے اپنے زبان سے کہی ہوئے وہ الفاظ نہیں بھول سکتے میں کہتے ہیں تو آپ کو یہاں کہہ رہتا ہوں میں کہہ رہتا ہوں کہ جی میں فوج کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ یہ ٹیک آور کر سکے یہ میں نے خود سنے گا تو جب اس انٹینشن کے ساتھ آپ حکومت میں آتے ہیں حسط صاحب تو پھر آپ جو ہیں وہ آپ کے جو روئی ہیں وہ مصفت نہیں رہا سکتے لیکن کیا منتخب نمائندوں کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چاہیں کہ فوج نہ ٹیک آور کر پائے اور اس طرح کی ہی کار کردگی دکھائیں اسی سوال پہ رہو صاحب میں آپ سے اگلے حصے میں جواب نمائند ہوں یہ بڑے بدے کی بات ہے میں اس پہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم ذرا چھوڑتے ہیں اور ذرا رہو صاحب سے جواب لیں گے اگلے سیکمنٹ میں سٹے ودا جمہوریت کی آب و ہوا میں گرد و غبار کی بات خوری تھی رہو صاحب ایک سوال کیا تھا آپ نے حوالہ دیا میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا کہ جی شاید کچھ بدنیتی ہو میاں صاحب کا خود کہنا ہے کہ جی میں نے تو ایسا کچھ کرنا ہے کہ یہ پھر سے ٹیک آور کرنے کی حمت ہی نہ کریں کہنا میرا صرف یہ ہے جناب کہ کیا منتخب نمائندوں کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ غیر جمہوری قوتوں کو ٹیک آور نہیں کرنا چاہیے کیا ان کو اسی طرح کی کارکردگی نہیں نمائی کرنی چاہیے غیر جمہوری قوتوں کو کسی صورت میں ٹیک آور نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے عشق ضروری ہے کہ جو آپ کی حکومتیں ہیں وہ ڈیلیور کریں اور ان کو پتہ چلے نظر آئے دوسری بات سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جی اللہ تعالی نے آپ کو ایک دماغ بھی دیا ہے اور ہر انسٹیٹوشن جو ہے وہ اپنے تئی فیصلے کرتا رہتا ہے اب پاکستان میں پوش نے بہت دفعہ ٹیک آور کیا ہے کچھ اچھا کام بھی کیا ہے کچھ بہت خراب کام بھی کیا ہے اچھا کام تو پرانے وقتوں میں ہو گیا تھا جنرل یوب صاحب کے زمانے میں انہوں نے ایک بیس بنا دیا تھا وہ بھی سے بہت خاصا کانٹرویرشل اچھا کام ہے لیکن زیاد صاحب کے بارے میں تو کوئی کنٹرویورسی نہیں ہے کہ ان کے گندے کام کے بارے میں جنرل زیاد صاحب نے جو کیا ہے اس ملک کو تباہ برباد کر دی ہے وہ بھی صرف کانٹرویرشل وہ آج بھی ہم اس کا شاکسانہ برداشت کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہوتا رہا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسٹیٹوشنز اپنی سٹیٹیجی بدلتے ہیں میں بہت دیر سے ہی بہت اسیٹیپلی کہہ رہا ہوں کہ فوج اس ملک میں ٹیک آور نہیں کرے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج اس ملک کی حکومت میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہے گی لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو سمجھنے سے کاثر ہے خاص کر میاں نواز شریف صاحب بلکل کاثر ہے وہ نہیں سمجھ پائے وہ ہمیشہ ایک خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ ٹیک آور کر لیں اگر آپ ان کی تین حکومتوں کے اوپر پیچھے ذرا نظر دوڑائیں تو کبھی بھی ان کو پانچ چیف آف دی آمی سٹاف ان کو اپوائنٹ کرنے کا موقع ملا ہے یعنی کہ ان کی اپنی چوئس تھی جہانگیر کرامت سے آپ شروع کر دی جا گیا اسی ایک کے ساتھ تین کی نہیں بنی دیکھیں جناب آپ کا شکی مزاج نہ ہوتا اگر پہلی بار آپ کو صدر پاکستان نے نکال دیا پھر اس کے بعد آپ کو آرمی چیف نے نکال دیا پھر تیسری بار آپ کو عدالت عظمہ نے نکال دیا شاید آدمی کو پھر یہی شک ہونا شروع ہو جائے کہ میں پوری طور پر اپنی جو ایک منٹیٹڈ ٹرم ہے بطور ایک منتخب وزیر آزم کی وہ میں مکمل کر ہی نہیں سکتا یہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں یہ سازش کر رہی ہیں منڈیٹڈ ٹرم تو آج بھی پی ایم ایل این پوری کر رہی ہے دیکھیں جی انہی کی حکومت ہے انہی کا پنجاب میں حکومت ہے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا شخصی جو روئی ہیں ان کو بدلنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو تو میں حضرت تھوڑا سا اپنے گربان میں جھانکے دیکھنے کی کوشش کروں گا اصد صاحب کہ میرے میں کچھ واقعی کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اب اگر آپ کرپشن کی بات کریں بطور وزیر خزانہ پنجاب تو ان کو کسی نے نہیں نکالا تھا اس وقت جس بندے نے ان کو وہاں بٹھایا تھا وہ چوسنی والا جو مسئلہ ہے تو وہاں تو بٹھایا تھا جب تک وہ رہا اس کے بعد وہاں سے بڑھتے گئے دیکھ یہ ایشیو بڑا سمپل سا یہ ہے کہ ان کی تین سپیچز آپ لے لیجئے اصد صاحب دو انہوں نے جو پاکستان ٹیلیویشن سے کی تھی جو عوام کے لیے تھی اور ایک انہوں نے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں کی تھی مجھے اب مجھے تھوڑا سا درہ امبرسمیٹ ہوتی ہے اس قسم کی گفتگو کرنے ہوئے کہ اگر آپ ملک کا چیف ایگزیکیٹیف جو ہے وہ تین سپیچز کرے گا within a span of a few days اور ان میں سے کانٹنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹنٹ ڈکٹری ہوگا تو میں کیا کنکلوڈ کروں گا کہ میرا جو چیف ایگزیکیٹیف ہے میرے حکومت کو جو چلا رہے ہیں میرے ملک کو جو چلا رہے ہیں اس کردارنگ وہ کیا ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک جو آپ نے بھیڑ بکری ہیں اس ملک میں بہت ساری جن کے ووٹ آپ لے لیتے ہیں اور ان کو پھر آپ ووٹ مل جائیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ووٹ مل جائیں گے ووٹ مل جائیں گے پھر مل جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ایک طبقہ ہر ملک میں ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا ذرا اپنا ذہن بھی استعمال کر کے سوچتا ہے اور جہاں آپ نے بھیڑ بکری ہیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں وہاں آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا سوچنے والا طبقہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کی پارٹی کی اور آپ کی حکومت کی انٹیلیکشنل بیس جو ہے اور جو آپ کے مورل جو بیس ہے وہ بھی مضبوط ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا رہو صاحب کہ وہ بھیڑ بکریوں نہیں ہیں وہ اصل میں باشعور ووٹرز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی پوری طور پر ہوئی ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو پرفیر کرتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے یہ بالکل آپ کی کنٹینشن ہو سکتی ہے اور اس میں بہت جسٹیفیکیشن بھی ہوگی کہ کچھ لوگ ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا سیر کہ ووٹر جو ہے آپ کا جیسا بھی ہو اس نے ہر آدمی کو موقع دیا ہے اور ہر بار وہ فرق موقع دیتا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے انہوں نے مولیوں کو ووٹ دیا عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیئے میاں صاحب کو ووٹ دیئے تو انہوں نے تو ہر آدمی کو عزم آیا ہے اور کہا ہے کہ جی ابھی تک کوئی اس طرح کا آلٹرنیٹیو نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کو تو موقع نہیں ملا یعنی کے پی میں یا جنرلی حکومت پیڈل حکومت ہے تو صرف دو پارٹیز نے بنائی ہے ایک ہی پارٹی نے بنائی ہے اور بہت مختلف پارٹیز تھی اور پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی which are very different یہ ٹھیک ہے لیکن ایک جو دیشنل پارٹی جس نے کہ بار بار حکومت بنائی ہے دیموکرائٹک دور میں ادوار میں بھی اور ڈکٹیٹوریل ادوار میں بھی بنائی ہے وہ مسلم دیگ کے مقلب چہرے ہیں تو یہ بھی تو ایک وہ ہے لیکن آپ کا بات بالکل صحیح ہے لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان میں الیکشن کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور آج تک even 2013 کے الیکشن جس طریقے سے کنڈکٹ کیے ہیں جو کمیشن نے 43 different آپ کو issues بتایا تھے بتایا تھے بتایا تھے تو اس میں اور جو ہماری economic captivity کا عالم ہے اس وقت آپ دیکھئے پاکستان کی جو below poverty line that's close to 50% now and it has it has increased in the last 5 years last 5 years جب یہ لوگ آئے تھے تو اس وقت میرے خواہر یہ 28% now it is touching 50% that means کہ poverty بڑی ہے ملک میں اب جب غربت ہے یہ میں نے ابھی آپ کو جو کسہ سنایا ہے میں نے آپ جب ہم interval میں ہویا ہوا تھا اب ان کے لئے تو ہزار روپیا جو ہے دو ہزار روپیا جو ہے وہ ان کے لئے ایک مہینہ ہے کہ جی میرا اس دو ہزار روپے میں میں ایک مہینہ گزارہ کرلوں گا تو اتنی immense قسم کی economic captivity ہے کہ اگر آپ اور پھر ظلم اور جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے خاص کر rural sector میں جس طریقے سے لوگوں کو ہانکا جاتا ہے بالکل جانوروں کی طرح میں فیل کرنا ہوں کہ آج بھی کچھ لوگ اپنے شعور کے مطابق ووڈ دیتے ہیں بالکل نہیں دیتے اپنی سوچ کے مطابق نہیں دیتے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس دائرے میں شامل ہوں گے جو کہ آپ سوچ سمجھ کی اچھے لوگوں کو ووڈ دیں گے اور ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان میں quality of leadership جو ہے اس کو اس میں improvement کرنا ہے اسی نکتے پہ وقفہ لیں گے راو انوار صاحب جو کچھ نجی چینل سے قربت رکھتے ہیں پولیس کے پہنچ سے بہت زیادہ دور ہیں اس پر آپ بات کریں گے stay with us welcome back to دورائے آخر میں نقیب اللہ مسعود کے قتل کے بعد مفرور ایس ایس پی راو انوار کی گرفتاری کے حوالے سے بات کریں گے جو اتنے دن گزن گزرنے کے باوجود بھی عمل میں نہیں لائی جا سکی کیا راو انوار کے لیے اس ملک میں safe haven ہے جہاں تک پہنچنا ناممکن نظر آ رہا ہے اور دوسری جانب نقیب اللہ مسعود کے اہل خانہ نے اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ ان کا راو انوار سے کسی قسم کا سمجھوتا ہوا ہے سمجھوتا نہیں ہوا راو انوار صاحب لیکن راو انوار صاحب بھی ایک جی وہ غریب قسم کا فنومنون کا دوسرا نام ہے کہ جی نجی چینل سے بات ہو رہی ہے ووٹس ایپ پہ بھرپور کانورسیشنز ہو رہی ہیں اچھا یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں چاہے آپ راول پنڈی کا حوالہ دے دیں یا کراچی کا یا کسی بھی شہر کا وہاں سے خالد شیخ محمد برامت ہو جاتا ہے فراجل لبی برامت ہو جاتا ہے بہت بڑے بڑے سر most wanted hardened criminals ایک دم سے نمائیں ہو جاتے ہیں ایک چھوٹے سے ایس پی کی کروائی کے نتیجے میں لیکن راو انوار صاحب جس کو اب ہر چھ سال کے بچے کی کوئی وہ شکل جانتا ہوگا وہ کہیں نہیں مل رہے آپ کو مشکل لگ رہے تھوڑا سا راو انوار کا جو کردار ہے نا یہ ایک وہ مایکرو کاسمک کہنا چاہیے نا چاہیے نا ریفلیکشن ہے جو پاکستان کے انسٹیٹوشن کا جو حال بن چکا ہو اس وقت مفلوش ہے یعنی خصوصی طور پر سندھ پولیس کا سندھ پولیس کا تو اس میں اتنی پولیٹسائیزیشن ہو چکی ہوئی ہے اتنی پولیٹسائیزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ اندازہ راو انوار کی اوپر جو اس کے سر کی اوپر ہاتھ ہے وہ بڑے 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 لوگوں کا ہاتھ جانتے ہیں آپ اس کا وہ میں نام نہیں پولیس کے تھرہ ان کو استعمال کر کے آپ کے جو پولیٹسائیشن ہیں اور آپ کے باقی لوگ صرف پولیٹسائیشن نہیں وہ اپنے کام کرواتے ہیں وہ تمام غلط کام ہوتے ہیں اب ان کو اگر پکڑا جائے گا تو ان کو خوف اور در اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں جا کے جو کچھ کروایا ہوئے وہ سارا کچھ بھی ہو جائے گا سپتہ چل جائے گا کسی نے اس دن بہت ہی ڈسٹربنگ میرے شادسی سوشل میڈیا پہ ہی سرکیولیٹ کر رہا تھا کہ اگر اس شخص کی موڈلنگ کی تصاویر سامنے نہ آتی تو کیا عام شہری یہ نہ سمجھتا کہ انکاؤنٹر صحیح ہوا ہے ایک تو یہ بہت ڈسٹربنگ بات مجھے لگی تھی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ سچ محسوس کیا تھا جو دوسری بات ہے سر میں اس کو ڈسٹربنگ قرار نہیں دینا چاہتا یہاں سابق آئی جی صاحب طاہر عالم صاحب وہ یہاں بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ انکاؤنٹر ویسے ہوتا تو غلط ہے لیکن اور یہ ان کا کہا وہاں میں آپ کو دور آ رہا ہوں اگر انکاؤنٹر کرنا ہی ہے تو شاید پہلے تھوڑی سی بیٹھ کے ہومور کرنا چاہیے تھا اور تب انکاؤنٹر کرنا چاہیے تھا تو یہ دو پوائنٹس پہ ہے کہ ایک تو بلکہ it's the same point کہ یہ جو انکاؤنٹر کا کلچر ہے کیا اس کو پوری طور پہ ہٹا دنا نہیں چاہیے اس کو graduated اس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی آپ پہلے ہومور کرنے کی نہیں کر رہے آپ کی نیت کیا تھی اور کیا آپ کاروائی میں کرتے کیا ہیں کیا آپ موقع پہ موجود تھے کہ نہیں تھے جو آپ ثابت ہو گیا کہ راو صاحب تو موقع پہ بھی موجود تھے دیکھیں rule of law کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو rule of law کا مطلب بھی ہے کہ یہ جو انکاؤنٹرز ہیں یہ اس domain میں نہیں آتے ہیں اور یہ انتہائی غیر انسانی روائیوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں انکاؤنٹرز سے آپ کسی شخص کی کسی انسانی جان نہیں لے سکتے کسی صورت میں لے سکتے کیونکہ آپ ججمنٹل نہیں ہو سکتے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ مجھے یہ نہیں جب تک آپ کے پاس پروف نہیں آتا سارا کچھ نہیں آتا اندرز سپورٹ سسٹم جتنا بھی بیک ہوگا لیکن دہہ موجود ہے اسی کہ آپ نے سہارا لینا ہے ان کو چاہیے نے آپ کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو کسی زمانے میں جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کو انکاؤنٹر سپیشلس بھی کہا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا پنجاب سے یہ بہت زیادہ شروع ہوا تھا اور راو انبار کے خاتے میں چار سو بیالیس قتل جو ہے انہوں نے دیا آپ فگرز آئی ہوئی ہے کہ چار سو بیالیس لوگ جو ہیں اس کے ہاتھوں مارے گئے اور انہی فیک انکاؤنٹر میں ایک جو اور میں آپ کے سوال کے جواب میں بلکل انڈر نو سرکمسٹانسز معاشرے کو کنڈون کرنا چاہیے اس کو نہیں جو رول اف لاؤ ہے جو بھی آپ کا قانون ہے جو بھی آپ کا سسٹم ہے آپ نے اس چکی میں سے گزار نا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جنون پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا بچہ مرا ہو ہے فیک انکاؤنٹر میں مرا ہو تکلیف ہے ان کو برچ میڈیا کہیں ان کو نہیں بتایا آج سارا دن وہ بیکٹیر رہے ہیں کہیں میڈیا نے اس کو ڈسپیئے نہیں کیا تو یہ اسے صاحب یہ کوئی رویہ نہیں اور ہمارے ملک میں جتنی ایتنک ڈیویشن ہو چکی ہوئی ہیں اور فردر جو بیشیئٹ ہو رہی ہیں فردر ہوتی جا رہی ہیں کیا میڈیا کا یہ ایک ان کی ایک سنسٹیف ڈسیشن نہیں ہونا چاہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک ارجنسی ہے تاکہ ریاست کی تمام اشنگری جو اکٹھی ہو کے راو بندوں کو پکڑ کے اس کو بھی آپ آنکھیں بند کر لیں لیکن کتنی ڈسٹربنگ بات ہے جب وہ صحافی پہنچے بھی اور سراب گھوٹ میں انہوں نے ان شہریوں سے بات کی جو ان کا کہنا تھا سرنے میں ہمارا مسود آتا پولیس ہمارے ساتھ یہ کچھ کرتی ہے اور وہ کبھی میئن سٹریم بیانی میں آتی نہیں ہے میرے خیال سے اس چینل نے چلایا تھا لیکن یہ آپ کو نہیں سننے کو ملتا نہیں دیکھنے کو ملتا میں فیل کرتا ہوں ہمارے معاشرے کے بہت سارے جہاں مسائل اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بہت منجابی ڈومینیٹڈ ہو گئے ہیں اور ہمیں خاص کر پڑھے لکھے لوگ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انٹیگریشن ہو معاشرے میں اور ان کو انصاف نہ ملا یہ مسئلہ ہوا ہے میں فیل کرتا ہوں کہ بہت دور بہت نیگیٹیو دور رس اور بہت نیگیٹیو جو ہیں نیگیٹیو لیکن اسی پیش شاید پوری ریاست کو اور ریاست کی تمام مشینری کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کو اس کے منطقی انجام اور شاید اس پر بھی پر امید ہونا چاہیے راو صاحب کہ اب انکاؤنٹر کا جو لفظ ہے وہ لوگوں کو برا لگ رہا ہے اور اب معاشرے میں بھی یہ لہر گئی ہے کہ یہ غلط تھا یہ ظالم تھا اور اس کے خلاف پوری طور پہ کاروائی ہونی چاہیے اسی پوائنٹ پہ سر کنکلوڈ کریں گے راو صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے موسیقی